آج میں لائی ہوں بہتی الگ سی سبزی کی ریسپی ہے بنانے میں بہتی آسان ہوتی ہے کھانے میں ٹیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس کے سامنے پنی چھولے یا پھر انڈی کی سبزی بھول جائیں گے اور بنتی کسی سے ہے یہ بنتی ہے فٹے دودھ سے دودھ ہمارا فٹ جاتا ہے اکثر تھوڑا ہوتا ہے کم کانٹیٹی میں ہوتا ہے تو اس کا پنی نہ بنا کے یا چینہ نہ بنا کے اس طریقے سے اس کی سبزی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تو میرا ڈیڑ گلاس کے قریب دودھ تھا جو کی فٹ چکا تھا تو میں اس کی سبزی بنا رہی ہوں آج تو چلے پھر بتاتے ہوں کس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے کڑھائی رکھی ہے گیس پہ اور اس پہ ڈال دیا ہے ایک بڑی چمچ ویجی ٹیبل آئل چاہے تو آپ اس کے جگہ پہ مسٹرڈ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں جب تیل کرم ہو جائے گا ہمارا تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کچھ کھڑے مسالے تو ایک تالچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے دو ہری لائچی ڈالیں گے دو سابوت لال مرچ ڈالیں گے پانچ سے چھے ڈالیں گے کالی مرچ کے دانے یہ ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ ہم ڈالیں گے سابوت زیرہ اور زیرہ جب ہمارا چٹک جائے گا تو ہم اس کے بعد میں ڈال دیں گے اس میں آدھا چھوٹے چمچ کسوری میتھی اور کسوری میتھی ڈالتے ہی ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا پیاس تو یہ دو میڈیم سائز کے پیاس دیئے تھے جس کو ایک دم باریک کٹ کر رکھا ہے میں نے کیے ڈال دیا ہے کیس کو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور میڈیم فلیم پہ جو ہے ہمیں گولڈن ہونے تک گولڈن کر لینا ہے پیاس کو ہلکا براؤن نہیں کرنا ہے گولڈن کرنا ہے گولڈن ہونے تک پیاس کو ہمیں پھونڈ لینا ہے اسی طریقے سے چلاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم اس پیاس کو پھونڈ لیں گے تو یہ تین سے چار میڈٹ کے اندر ہی پیاس جو ہے ہماری ایک دم گولڈن کلر کی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں پیاس کو ہمیں اتنا ہی گولڈن کرنا ہے اس کے بعد جب پیاس ہماری گولڈن ہو جائے گی تو اب ڈال دیں گے ہم اس میں ٹماتر کا پیس تو یہ میں نے تین میڈیم سائز کے ٹماتر لی ہیں جس کا جو ہے پیسٹ بنا لیا ایک دم فائن نہیں بنایا پیسٹ اس کا میں نے تھوڑا سا دردرہ ہی رکھا ہے پیسٹ ڈالنے کے بعد میں ایک چھوٹے چمچ ڈالیں گے ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ایک چھوٹے چمچ کے قریب ڈالا ہے اور دونوں کو جو ہے ہم ملا لیتے ہیں اور ایک منٹ کے لیے جو ہے ہائی فلم کر کے ان کو پھونڈ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بھون لینا ہے اس کے بعد میں سوکھے مسائلے ڈالتے ہیں تو ایک چمچ ڈالیں گے ہم تھنیا پاورڈر آدھا چمچ ڈال دے رہے ہیں لال میش پاورڈر یہ ڈال دے رہے ہیں ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے ایک چمچ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہ ڈال دیں گے مسائلے ڈالنے کے بعد میں جو ہے ایک بار ملا لینا ہے اور پھر کور کر کے رکھنا ہے اور پانچ منٹ کے لئے لو میڈیم فلیم پہ ہمیں اسے ڈھک کے پکانا ہے تاکہ جو ٹماتر ہے وہ بھی ہمارا گل جائے اور مسائلے اچھے سے بھون جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے ملا لیا ہے ان سبھی مسائلوں کو ٹماتر میں اس کے بعد میں میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور لو میڈیم فلیم پہ میں پانچ منٹ کے لئے ان کو پکھنے دوں گی چاکہ تماتر جو ہے ہمارا گل جانا چاہیے دیکھیں اس طریقے سے کور کر دیتے بہت ہی سیمپل سی ریسیپی ہے زیادہ اس میں تام جھام بھی نہیں ہوتا پر بہت ہی ٹیسٹی رکھتی ہے تو دیکھا آپ نے مسائلے بھی میں نے بیسیک والے جو نارمل مسائلے ہوتے ہیں وہ ہی اس کے لئے یوز کرے ہیں تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد مسائلہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیماتر بھی جو ہے گل چکے ہیں اس کے بعد میں جو ہمارا فٹا ہوا دودھ ہے وہ ہم ڈال دیں گے تو دودھ کو جو ہے چھاننا نہیں ہے ڈائریکٹ ایسے ہی پانی کے سمیتھی ہمیں ڈالنا ہے کیونکہ اسے پھارنے کے لئے ہم نے کوئی وینیگر کا ہے کسی چیز کا یوز نہیں کرا ہے تو ایک دم پیور ہے یہ تو اس لئے ہم ہم ڈائریکٹ ہی اس طریقے سے ڈال دیں گے اور ایک بار جو ہے مسائلہ کے ساتھ میں دیکھیں اس طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ٹھک دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لئے ہم اسے پکائیں گے ہائی فلیم کر دیں گے گیس کو اور پانی کا یوز بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ آلریڈی پانی ہے اس میں اور پانچ منٹ کے لئے جو ہے ہم اس کو ہائی فلیم پر کوک کریں گے تو پانچ منٹ کے بعد میں جو یہ فٹے دودھ کی سبسی ہے ہماری بہت ہی تیسٹی والی بن کے ہو گئی ہے تیار گیس کو جو ہے بند کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتی تیسٹی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی اتن ہی تیسٹی اور بنانے میں بہت ہی سمپل کیونکہ بہت ہی بیسک مسائلے جو ہم ڈیلی ریگولر یوز کرتے ہیں سبسی بنانے کے لئے وہی ہم نے اس میں یوز کرے ہیں آدھا چمس ڈال دیں گے اوپرز اس میں کرم مسالہ کیس کو بند کرنے کے بعد اور پاری کٹا ہوا ہر اتھنیا اور ملا لیں گے آپ اسے روٹی کے ساتھ رائس کے ساتھ یا پوری کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ساف کریں سب ہی کے ساتھ بہت دیسٹی لگتی ہے تو اگر آپ نے کبھی اس طریقے سے فٹے دودھ سے کوئی سبزی نہیں ٹرائے کریے تو مسٹ ٹرائے رسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور رسپی بسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا اور مجھے کمنٹ بھی کریے گا